دوستوں گر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف ورلڈ کپ میچ میں جیت درج کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں افغانستان کے خلاف ہار کے بعد کنگارو ہو چکی ہے کھونکھار کیا بھارتی ٹیم جیت کے ساتھ پھر سے کرے گی فار جی یا دوستوں افغانستان کے خلاف آسٹریلیا کی ٹیم کو اکیس رن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ایسے میں آسٹریلیا اور بھارت کے بیچ میچ کافی زیادہ رومانچک رہنے والا ہے تو آخر کار بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ یہ میچ کب اور کہاں پر کھیلا جانے والا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں اب اس میچ سے سنبندت پچھ ریپورٹ موسم کا حال اور دونوں ٹیم کی پلائنگ 11 کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور آسٹریلیا میں کونسی مضبوط ٹی ٹوینٹی ٹیم ہے اپنی رہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کافی زیادہ رومانچک انداز سے آگے بڑھ رہا ہے آپ کو بتا دیں اس بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی دھرتی پر کھیلا جا رہا ہے حالانکہ گروپ سٹیج میں بیسٹ ٹیم کا ایک دوسرے سے آمنہ سامنا ہوا جس میں بارہ ٹیم میں ورلڈ کپ سے باہر ہو گئیں ایسے میں اب آج ٹیم کے بیچ سوپر ایٹ راؤنڈ کھیلا جا رہا ہے جہاں پر ٹاپ چار ٹیم سمی فائنل میں کھیلتی ہوئی دکھائی دینے والی ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ اب سے کچھ دیر کے بعد کھیلا جانے والا ہے تو آئیے اس میچ کے بارے میں وستار سے چرچہ کرتے ہیں تو دوستوں دونوں ٹیم کے بیچ ریکارڈ کے بارے میں بات کریں تو اب تک دونوں کے بیچ اکتیس ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے گئے ہیں جس میں بھارتیے ٹیم نے انیس میچ جیتے ہیں وہیں آسٹریلیا ہی ٹیم نے گیارہ میچ جیتے ہیں اس کے علاوہ ایک میچ بے نتیجہ ثابت ہوا ہے دوستوں دونوں ٹیم کے اب تک کے ورلڈ کپ ریکارڈ کے بارے میں بات کریں تو اس بار ورلڈ کپ کے اندر آسٹریلیا کی ٹیم نے چھے میچ کھیلے ہیں جس میں آسٹریلیا کی ٹیم کو پانچ میچ میں جیت ملی ہے اور ایک میچ میں افغانستان کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو دوسری طرف سے بھارتیے ٹیم نے بھی اپنے چھے میچ کھیلے ہیں اس بیچ بھارتیے ٹیم نے پانچ میچ کے اندر جیت درج کی ہے اور ایک میچ بارش کے چلتے رد کا کھیلائے جہاں پر سوپر ایٹ کی انک تعلقہ میں بھارتیے ٹیم چار انک کے ساتھ سب سے اوپر ہے تو وہیں آسٹریلیا کی ٹیم دو انک کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے ایسے میں اب دونوں ٹیم کے لیے اس میچ میں جیت درج کرنا بہد آوشک ہے ایسے میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ اس میچ میں اگر بھارتیے ٹیم کو جیت ملتی ہے تو وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گی اور سیمی فائنل ٹو میں ٹیبل ٹوپر کے ساتھ پہنچے گی تو دوسری طرف سے آسٹریلیا کی ٹیم جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچے گی اندھا وہ اس بار کے ورلڈ کب سے باہر ہو جائے گی دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ رومانچک میچ سینٹ لوسیا کے ڈیرن سیمی کرکیٹ سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جو کافی بہترین سٹیڈیم ہے سینٹ لوسیا کے ڈیرن سیمی نیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں اب تک 19 ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے جا چکے ہیں یہاں پر پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم نو بار جیتی ہے اور لکشے کا پیچھا کرنے والی ٹیم دس بار جیتی ہے تو وہیں پچھ ریپورٹ کے بارے میں بات کریں تو یہ پچھ بلے بازوں کے لیے کافی زیادہ بہتر ہے لیکن یہاں پر تیز گیند بازوں کو فائدہ ملتا ہے لیکن دن میں کھیل ہونے کے کارن سپن گیند باز دھیرے دھیرے میچ میں ہاوی ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے تو وہیں موسم کے حالات کے بارے میں بات کریں تو میچ کے سمیں پر تا پانچھ بیس ڈگری سیلسیز رہنے والا ہے اور اس میچ کے اندر بارش کی سمبھاونا ستر پرتیشت تک ہے ایسے میں اب اگر بارش آتی ہے تو میچ چھوٹا ہو سکتا ہے اور میچ کے رد ہونے پر دونوں ٹیم کو ایک انک ملے گا جس میں بھارت کوالیفائی ہوگا تو وہیں آسٹریلیا کو افغانستان پر اب نربھر رہنا پڑے گا دوستوں دونوں ٹیموں کی پلنگ 11 کے بارے میں بات کریں تو ویروہ دھی آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے ٹریویس ہیڈ اور ڈیویڈ وارنر پاری کی شروعات کریں گے تو وہیں مدد کرم میں کپتان میچل مارش میتھیو ویڈ اور ٹیم ڈیویڈ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے تو وہیں آل راؤنڈر کے روپ میں گلین میکسویل اور مارک سٹوینس کو کھیلنے کا موقع ملے گا تو وہیں گیندباز کے طور پر ایڈم زمبا پیٹ کمینس جوش ہیزل ووڈ اور میچل سٹارک کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے تو وہیں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے کپتان روحید شرما اور ویرات کوہلی کی سلامی جوڑی کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والی ہے جو اپنے شاندار فارم میں تو وہیں مدد کرم میں سورے گمار یادف وکیٹ کیپر بلے باز ریشپاند کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو لگاتار بہتر پردرشن کر رہے ہیں اس کے علاوہ آل راؤنڈر کے روپ میں روپ میں رویندر جڑے جا ہاردک پانڈیا، اکشر پٹیل اور شیوہم دوبے کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے جو اپنی گینبازی کے ساتھ بلے بازی سے سبھی کو پربھاوت کر سکتے ہیں تو وہیں گینباز کے طور پر کلدیب یادف، عرشدیب سنگھ اور جسپرید بھومرہ کو ٹیم کے اندر شامل کیا گیا ہے دوستوں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ یہ نوبانشک سپر ایٹ میچ چوبیس جون کو سینٹ لوسیا کے ڈرن سیمی کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے جو بھارتی سمنوسار رات 8 بجے سے پرارمب ہوگا اس دوران ٹوس کا سمیں ساڑھے ساتھ بجے کا رہے گا تو وہیں لائف سٹریمنگ 6 بجے سے پرارمب ہو جائے گی اس بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ رومانشک میچ کا لائف ٹیلیکاسٹ اب سٹار اسپورٹ نیٹورک پر دیکھ سکتے ہیں تو وہیں ہندی میں کومنٹری کے ساتھ آپ اس کا آنند اٹھا سکتے ہیں تو وہیں آنلائن سٹریمنگ میں اس کا لائف پرسار آپ ڈیزنی پلس آٹ سٹار پر مفت میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میچ میں کونسی ٹیم جیت درج کر سکتی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایزی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد